حضرت واصف علی واصف سے ایک بار کسی نے سوال کیا کہ تقدیر کیا ہے تو آپ نے بڑا خوبصورت جواب عرض کیا آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک درویش کو کسی نے کہا کہ اگر آپ کو دنیا کی بادشاہ ہی دے دی جائے تو چوبیس گھنٹے کے اندر اندر آپ اس میں کیا تبدیلی کریں گے تو اس درویش نے کہا میں تو جوں کی تو واپس کر دوں گا تو اصل بات یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے کی ہے میں اس پر اتنا راضی ہوں اتنا راضی ہوں کہ اس میں ایمنمنٹ یا ترمیم نہیں چاہتا اگر اللہ آپ کو مل جائے اور کہے کہ بول کیا چاہیے تو آپ اس سے کہنا کہ تیری رضا چاہیے پھر تقدیر جو ہے وہ آپ کی اپنی ہے بلکہ آپ خود کاتب تقدیر ہیں ورنہ جب تک ڈیمانڈ آپ کے پاس ہے تو نہ آپ کو خدا ملے گیا اور نہ خواہش پوری ہوگی یہ میری آپ کو وارننگ ہے کہ جب تک آپ نے اندر خواہش رکھی ہوئی ہے تو آپ کی خواہش پوری نہیں ہوگی اسی طرح سے بزرگ بڑی زبردست بات بتاتے ہیں سوال سے رواسف علیہ سے فرماتے ہیں کہ بزرگ بڑی بڑی باتیں کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جتنی بڑی خوشی ہوگی اتنا بڑا غم بنے گا مثلا کوئی کہتا ہے کہ میرا کام ہو گیا جو میں نے چاہتا تو پھر وہ کہتا ہے کہ آپ اس کام کے ان ہونے کا انتظار کرو یعنی اس کے انڈو ہونے کا انتظار کرو کہتا ہے کہ خوشی جو ہے وہ برف کا بلاک ہے جیسے ایک برف کا بلاک ہوتا ہے تو خوشی بلکل اسی طرح ہوتی ہے آپ نے برف کا بہت بڑا بلاک خریدا تو اب دھوپ کے نکلنے کا انتظار کرو جب دھوپ نکلے گی اب برف پگھلے گی تو خوشی رخصت ہو جائے گی تو اسی طرح سے خوشییں جو ہیں وہ رخصت ہو جاتی ہیں اور اب پریشان ہو جاتے ہیں لوگ اپنے وطن میں ایک فخر وال زنگی گزارنے کے لیے پردیس کے دکے کھاتے ہیں اور ایسا ہوتا رہتا ہے تو پھر تقدیر کیا ہوئی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے جناعت اور انسانوں کے گروہ اگر تم آسمان اور زمین کے حسار سے نکل جانا چاہو تو نکل جاؤ اگر تم نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ مگر اس بات کی وارننگ بتائی ہے کہ اللہ کی مدد کے بغیر طاقت کے بغیر آپ باہر نہیں نکل سکتے ہیں اسی طرح سے یہ ذلت اور عزت جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے زنگی اور موت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو یہ سب اللہ کے کام ہیں اگر نہیں تو پھر اپنی مرضی سے پیدا ہو جاؤ اور ایسا آپ نہیں کر سکتے چلو اپنی مرضی سے مر جاؤ لیکن نہیں تو جب زنگی اچھی طرح سمجھ آنے لگتی ہے کہ یہ زندہ رہنے کا طریقہ ہے تو ادھر سے آپ کا ٹائم جو ہے وہ اپ ہو جاتا ہے تو جہاں آپ بے بس ہیں تو آپ یہ بات سمجھ لو کہ جہاں آپ بے بس ہیں وہاں تقدیر ہے اور جہاں آپ بے بس نہیں ہیں وہاں آپ کی مرضی ہے کہتے ہیں کہ تقدیر بدل جاتی ہے لیکن بدلنے کے بعد جو حاصل ہوتا ہے اس کا نام بھی تقدیر ہے